میری طرف سے تمام دوستوں کو باعدب اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جیتے رہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ جو رات ہے عبادت کی بڑی رات ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہم تمام محمران کیلئے دعائیں کریں گے اور ہر ویڈیو میں بھی کرتے ہیں ہم دعائیں 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 میں بڑی طاقت ہے اور اللہ پاک ان دعائیں کے صدقے میں ہی تقدیر کا لکھاوا مٹھا دیتا ہے اور اس دعائوں سے بہت مسائل حل بھی ہو رہے ہیں ہمیں وٹسپ پہ وائسیں آتی ہیں اور ہمیں دعائیں دے رہے ہیں دعا فقیر رحم اللہ ان دعائوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے اور ایک دعا ان کے لیے میمران کے لیے کرنی ہے آپ نے جو بے اولاد ہیں ان کا نام آیا ہے ہمارے پاس عمر فاروق ان کا نام ہے عمر فاروق عمر فاروق ان کا نام ہے اور انہوں نے بڑی شدت سے جو ہے نا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ حکیم صاحب ہمیں بے اولادی ہے اور اس کے لیے آپ دعا کریں خصوصاً دعائیں کرائیں ہمیں مران سے بھی کرائیں اور دوستو اللہ پاک کسی کی بھی سن لیتے آپ سب مل کر میرے ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاک عمر فاروق جنہوں نے یہ نام دیا ہے بے اولادی کے لیے کہ اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ سے نوازے اللہ پاک ایک لاکھ چوبیس ہزار پی کمبر کے صدقے میں ان کی کوئی بھی گلتی کتائیں وہ ماف کر دیں اور انہیں اولاد سے نوازے ایک پھول جیسا بچہ اللہ پاک انہیں نوازے اور ان کی پریشانییں دور ہو جائیں کیونکہ ایسے جوڑے جب دوسروں کو دیکھتے ہیں ان کے پاس دوسروں کے ساتھ بچے کھیل رہے ہیں گودوں میں کھیل رہے ہیں آرے جا رہے تو وہ پر پریشان ہو جاتے ہیں تکلیف ہوتی انہیں تو پھر اللہ سے گلگڑائیں گے نا تو ہم بھی سب مل کر اللہ کے آگے ان کی درخواست لگا دیں گے دعائیں کریں گے تو دیکھیں اللہ پاک کسی کی بھی سن لیتے ہیں تو آپ سب مل کر آمین کہہ دیں کہ اللہ پاک انہیں جل سے جل دے ان کا یہ مسائل حل فرمائے انہیں اولادیں نرینہ سے نواز دیں آمین آپ بھی آمین کہہ دیں دوستو اور بھی جو میمران نام دینا چاہیں کسی بیماری کا یا کسی کاروبار کے مسئلے کے لیے یا کوئی رشتے نہیں آ رہے ہیں بچیوں کے یا اور کسی مشکل میں ہیں یا کسی بیماری میں ہیں جائز کوئی بھی کام ہے اس کے لیے آپ ہمیں لازمی دیں اور یہ انشاءاللہ ہم آج بڑی راتیں اس میں بھی دعائیں کرائیں گے اور انشاءاللہ جمعہ جمعہ کو ہم اپنے دیرے پر بھی دعا کروا دیتے تو دوستو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان چیزوں سے یہ کہ ہم کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے بھی اچھا کرتے ہیں یاد رکھئے آپ کسی کے لیے دعائیں جب کریں گے نا تو اس پر پلٹ میں اللہ آپ کو اس کا بہت عجر دے گا انشاءاللہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور جو بے گناہ قید میں اللہ پاک انہیں رہائیتہ فرماتے اور جن کے رشتے بچیوں کے نہیں آ رہے ہیں رکے میں اللہ پاک ان کے جوڑے اس دنیا میں ظاہر فرماتے اور دوستو جو بے آسرہ گھر نہیں ہیں چھت نہیں ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اور جن میں مران کی نیک خواہش ہے دل کی کوئی بھی تمنہ ہے اللہ پاک اسے پوری فرما دے اور جو آؤٹ کنٹری میں ہمارے بھائی اس وقت بیٹھے مجبور ہیں پریشان ہیں پردیس میں اپنے وطن نہیں آ سکتے ہیں کسی وجہ سے وہاں فسیں مجبوری ہیں پریشان ہیں روزی کر رہے ہیں اللہ ان کی تمام مسئلتیں پریشانی ہیں دور فرما دے اپنے حبیب کے صدقے میں آمین آپ بھی آمین دوستو کہہ دیں اللہ پاک کسی کی بھی آمین قبول کرتے ہیں سن سکتے ہیں ہر علاج ایچ ایم چینل آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے اس پہ روحانی اور یونانی دونوں طریقے سے ہیلپ کی جا رہی ہے ہمارے نئے ممبران وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ممبران یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو پرانی ویڈیو ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہماری ساڑھے تیرہ سو سے زیادہ ویڈیو ہیں تو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نیچے میری پک ہے حسین لکھا ہوگا وہاں کلک کر دیں ہمارا پورا خزانہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ گھر بیٹھے اپنے اپنے دوستوں کا ہر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں علاج کر سکتے ہیں دوستو ہم یہ روحانی ویڈیو اسی وجہ سے اپلوڈ کرتے ہیں ہماری بہن بیٹی ہیں کہیں ایسے عامل کے ہتھے نہ چڑ جائے جو پیسے کا بھی گھاٹا ہو جائے عزت کا بھی گھاٹا ہو جائے اور یہ جنانی جڑی بوٹیوں کے نسکے ہم اس لئے اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہیں میمرانوک عطائی حکمہ کے جالی حکمہ کے ہتھے نہ چڑ جائے اور کوئی مسئلہ نہیں آج آپ کی نظر ہم ایک ایسا شاندار نسکہ پیش کر رہے ہیں کم خرچ بھی ہے اور اس کے ریزلٹ بہت پیارے ہیں کھانے اور لگانے کا ایک ساتھ ہی آپ کو ہم نسکہ دے رہے ہیں کھانے کا اور لگانے کا یہ ان دوستوں کے لئے جو اپنے بالوں کو لے کر بہت پریشان ہیں جن کے بال دو موہے ہو رہے ہیں جن کے بال گر رہے ہیں جن کے بال جو ہیں ٹوٹ رہے ہیں اور دوستو گھنے نہیں ہیں اور دوستو جن کو گھنجا پن رہتا ہے یہ ٹوٹل ہی ان کے لئے بہترین اس کے ریزلٹ ہیں خوش کی بغیرہ رہتی ہے ملائم نہیں ہے تو یہ کھانے کا بھی نسکہ ہے اور لگانے کا بھی ہے دونوں ہی ہم آپ کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ صرف دعا کیا کریں بس بعض وقت ویڈیو بنانے میں لیٹ ہو جاتے ہم تو مصرفیات زیادہ ہوتی ہے آؤڈور پہ چلے جاتے ہیں اندرونے سن چلے جاتے ہیں ہیدر آباد چلے جاتے ہیں پنجاب سائیڈ گلوچستان وہ پر دو تین دن کیمپ لگ جاتا ہے نہیں بنا رہے ہیں ویڈیو اسی وجہ سے آپ محسوس نہیں کریے گا انشاءاللہ جب بھی ٹائم ملتے ہیں ہم خدمت کے لئے آزر ہو جاتے ہیں تو نسکہ جو ہے پیچھ خدمت ہے آپ کے لئے آپ یہ بنائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں کھانے والا نسکہ بھی نوٹ کر لیں اور لگانے والے نسکہ بھی آپ نوٹ کر لیں بنائیں اور ہمیں دعاوں میں آپ یاد کیا کریں آپ نے دوستو سب سے پہلے لمبر پہ آپ نے سرسوں کا آئی لینا ہے روگن سرسوں اوریجنل لیں آپ ٹھیک ہے جی ایسے تو بزاری ملتا ہے لیکن خود نکلوا لیں گے ریزلٹ لینا ہے تو یہ کوئی مہنگا نہیں ہے ایزی آپ جو ہے نا آپ سرسوں لے کے اسے تیل نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جو ہے یہ اس کو رائی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ رائی کہیں گے تو یہ سرسوں ہی ہوتی ہوتی ہے یہ اور یہ آپ کو تیل نکال کے دے دیں گے تو آپ دیکھ لیں کتنا آپ بنوانا چاہتے ہیں ایک مریض کا یا دو اس کے حساب سے آپ لے لیں پاؤ لے لیں آدھا کلو لے لیں کلو لے لیں کوئی مہنگی نہیں ہے یہ رائی لے لیں آپ اور دوستو اس کا جو ہے آپ تیل نکلوا کے آپ رکھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اچھا جی یہ اپنے سرسوں کا تیل آپ نے کتنا آپ بھلے آدھا کلو نکلوا کے رکھ لیں یا ایک پاؤ نکلوا کے رکھ لیں ٹھیک ہے تو اس میں سے نسخے کے لیے جتنا چاہیے وہ ہم آپ کو وزن بتا دیتے ہیں اس میں آپ جو ہے سو گرام جو ہے آپ روگن سرسوں لے لیں اوریجنل ٹھیک ہے سو گرام نکلوا لیں گے تو اچھا ہوگا اس کے بعد یہ آپ نے روگن ناریل لے لیں یہ بھی آپ کھوپا لے کے اس کا نکلوا لیں ایزی نکل آئے گا دیکھیں اوریجنل چیز کا پھر مزہ کچھ ہو رہا ہے یہ تو بزاری مل جاتے لیکن تھوڑا سا یہ آپ معلومات کریں گے یہ نکالتے ہیں جو ہے نا روگن وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ لے لیں ان دونوں کا وزن سو سو گرام ہونا چاہیے روگن ناریل روگن سرسوں ان کا وزن سو سو گرام لے لیں اور اس میں جو ہے نا تیار شدہ پیکنگ میں آپ کو یہ روگن آملہ یہ مل جائے گا یہ اچھی کسی کمپنی کا آپ لیں آپ دیکھیں جہاں پر یہ روگن بغیرہ ملتے ہیں معلومات کریں جہاں سے اوریجنل اچھے ملتے ہیں اس میں سے جو ہے نا آپ یہ روگن آملہ یہ پچاس گرام لے لیں یہ اسی کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے سرسوں اور ناریل کے اندر ان کو یک جان کر لیں پڑا رہنے دینے اور ایک دن اسے دھوپ میں رکھیں آپ بس ایک دن دھوپ میں رکھیں باٹل کے اندر ہی پڑا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ دھوپ میں رکھیں اور نسکہ یہ لگانے والا تیار ہے اچھا جی اب یہ کھانے والا نسکہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تخمہ ہرمل لے لینا ہے چاہے پچاس گرام لے لیں چاہے سو گرام لے لیں سستہ ہے یہ بھی اور رائی لے لیں رائی بھی سرسوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ نے برابر بزن دونوں چیزیں لے لینا ہے چاہے پچاس پچاس گرام لے لیں چاہے سو سو گرام لے لیں انہیں باریک پسوا لیں اور پسوا کے اپنے پاس اسے رکھ لیں محفوظ کر لیں اس کی چھوٹی چمچ جوائے آپ نے ایک ٹائم استعمال کر لیں چاہے شام کو چہہ رات کو پانی کے ساتھ اسے آپ استعمال کریں گے چھوٹی چمچ چاہے پھالیں یہ دیکھیں کھانے والا نسکہ بھی ہم نے بتایا ہے اور لگانے والا بھی بتا دیا ہے باقی لگانے والا جو روگن تیار کر کے آپ نے رکھ لیا ہے اسے جو ایک چمچ مساج کریں اور روزانہ بالوں کی جڑوں کے اندر ٹھیک ہے اور جن کو گنجہ پنے تو وہ جو ہے گنجے پن پہ مساج کریں گے پانچ منٹ دس منٹ مساج کریں اور اسے پھر چھوڑ دیں صبح نہا لیں واش کر لیں اور لیڈیس بھی لگانا چاہیں جن کے بال ٹوٹ رہے ہیں ملائم نہیں ہیں بے رکھے بالیں بال کم ہیں شہننگ نہیں ہیں بالوں میں اسے روکنے کے لیے بہت شاندار ہے جن کے بال ٹوٹ رہے ہیں لمبے نہیں ہو رہے تو یہ ان کو دیں یہ ایک سمجھنے کے ایک گفٹ ہے آپ کے لیے تحفہ ہے اسے بنائیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی کورس آپ مانگوانا چاہیں شادی کورس ہیں ہمارے کستوری کورس ہیں نیو لائف کورس ہیں گولڈن کورس ہیں اور اس کے علاوہ جوڑوں کے فالج کے لکوے کے کوئی بھی مانگوانا چاہیں تو وٹس اپ نمبر ہمارا چل رہا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے اگلی ویڈیو تک حسین بھائی کو آپ اجازت دے دیں رب راکھا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا